جنت کسی قدمہ کو نہیں چاہیے وہ بھی آپ نے دی ہے ہمیں تو نہیں چاہیے آپ نے عورت کو کہہ دیا کہ جنت تیرے قدموں میں تو بہت عظیم ہے بس تم اس کو چاٹو بیٹھ کے باقی جو ہمارا دل کرے گا علی بھائی کی ویڈیو پر آتی ہے وہ مردوں کی وزیلتوں پر آتی ہے خامدوں کی وزیلتوں پر آتی ہے مثال کی طبیس قسم کی بھی آتی ہے کہ اگر خامد کو پسٹ پڑ جائے تو عورت اپنی زبان سے چاٹ گئے بھی اس کو دور کر دے تو اب اس کا حقہ دانی ہوتا وہ کہتے ہیں بجائی یہ ہے کہ میشہ دین پر جو ہے وہ مولویوں کا قبضہ رہ جو مرد ہے اور شیعوں کے بھی مجتعید سارے مرد ہیں تو ہماری عورت رہی کوئی نہیں جو کہ ہمارے لئے گھرتی ہے ان کو کہ اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ ختیجہ سیدہ آسیہ کی شان میں سیدہ مریم کی شان میں جو عدیثیں ہیں وہ تو پھر نہ ہوتی اور اس کے بعد یہ تو نبیل اسلام کی بیٹی کے بارے میں ہے نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا بلکل سیدہ عورتوں کی شان میں بھی ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا ہے اور ٹریکٹی کے لیے بھی نظر آ رہے ہیں اور گورو نے مان لیے ان لیبریس کو کہیں کہ آپ یہ جو چیمپئنس ٹرافی کراتے ہیں اور لیمپکس مردوں کی فٹیبال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ کی بھی اکل مانتی ہے کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی بردوں کی ٹھیک دن ان کو اور آ دے گی آئے تک ابھی دیکھا آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں اور ہو تو آپ نے آپ کیا نہیں رہے لیکن زبانے حال سے ٹریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہے بردو عورت برابر نہیں ہے برابر نہیں ہے بلکل سیدہ تو لیکن کئی درجے میں عورتوں کا درجہ بھی زیادہ ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے سننسائی میں حدیث ہے باپ کے تو نہیں ہے تو باپ بھی اتجاج کر سکتا ہے میرے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے پھر بخاری میں حدیث ہے کہ پوچھا سب زیادہ حق فرمایا ماں کا دوسری بار کا ماں کا دوسری بار کا ماں کا چوتھی بار کا باپ کا تو باپوں نے تو کبھی اتجاج نہیں کیا کہ پہلے تین حق ماں کے کیوں ہے ریشو پروپورشن میں دیکھیں جہاں پہ عورت کا مقام زیادہ ہے یہ جنت کیا ہے قدموں تلے ہونے والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے سننسائی میں ہے بلکل یہ اس سے مراد وہ نہیں کہ فیزیکل ہی وہاں پہ ہے مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہو یہ معاملہ تنبات وہ تو کئی جلاد کیسم کے خاند جو ہے شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کہتے ہیں کہ ان تیری جنت میرے قدموں تلے آگئی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں وہ جنت ماں کے قدموں کے لیے چاہی ہے خاند پاوے جنہ بھی کر لیں وہ اپنے تلے لائے نہیں سکتا بات دے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ جس کی اتنی بڑی شان ہے وہ ایک شخص تو میں اس گناہ پر کہ اس کے ٹکھنے ننگے تھے جنو میں ڈال دے گا کیا یہ بات اللہ کی شان کے لائق ہو سکتی ہے بات یہ کہ اس سے بھی اور کئی کئی باتیں ہیں اس کو تو چھوڑ دیں انہی سے پوچھیں یہ جو لیبرلز قسم کے باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں کیا ایک شخص جو دوسرے کا ایک ہزار پیہ دبا لیتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے کیا اس کی وجہ سے وہ دوزر میں جائے گا اوکے گھڑی بلکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے تو سر جس مال کی محبت آپ کے دل میں اس اللہ کی بنائیوی شریعت کی محبت بھی ہمارے دل میں یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے باقی وہ پورے اس طرح نہیں ہے کہ جس کا بھی کپڑا ٹکھنوں سے نیچے چلا گیا وہ تکبر کے طور پر ہے اللہ نے یہ دنیا یاشی کیلئے تو نہیں بنائی ہے اللہ نے آخرت یاشی کیلئے تو سر تھوڑا صبر کر لیں آخرت میں یاشی کیجئے گا علیوی اگلا سوال ہے بلکہ کب مان باپ مرے اور ہم ان کی جائدات کے وارث مان جائیں کیا ایسی اولاد کو مان باپ ڈسون یعنی آگ کرنے کا شریعت رکھتے ہیں شریعت تو کوئی نہیں ہے شریعت تو آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے شریعت میں مال کا مالک اللہ ہے اولاد کو لیکن پاکستانی قانون میں وجود ہے کہ آپ آگ کر سکتے ہیں لیکن وہ غلط قانون میں اسلام میں مال کا مالک کون ہے اللہ اور وہ آلٹی میٹلی وارث کے پاس چلی جانی ہے البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ نے وارث کا حق قرآن میں بیان کر دی ایسیل نساء کے اندر کوئی شخص اپنے وارث کیلئے وصیحت نہ کرے لیکن عدد دن وارث کر سکتے ہیں صحیح اور وہ بھی ایک تہائی مال بخاری مسلم میں آتا ہے ایک تہائی مال آپ کسی اور کو وصیحت کر دیں دو تہائی تو انٹی میٹلی آپ کی وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے ایسی اولاد یہاں تک کیوں پہنچی ہے سر اس میں ماں باپ کا قصور ہے ماں باپ کی بھی جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ماں باپ کے حقوق زیادہ نہ شروع ہوتے ہیں پہلے تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا تو آپ کو جب وہ آپ ریورس کریں گے تو بلکل فوٹو کا پیچھا رہی ہوگی دوسرا کیا انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی اچھی تربیت کریں گے دین کے مطابق تو دین ہی حق بتاتا ہے دنیا داری میں تو وہ جو کچھ کیا آلڈ ایج ہوسیز بنائے میں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے یاشی کی تھی اس کی سزا اولاد کی شکل میں ملی تو ٹھیک ہے اب ہم ہمیں انجائے کرنے کا وقت ہے ان کو ہم پیسے دیتے ہیں یہ تو آپ کو دین ہی سکھاتا ہے نا سورہ بنی سریل میں کہ ماں باپ دونوں بوڑے یا دونوں میں سے ایک آپ کو بڑاپے میں ملے تو ان کو افتک مت کہو ان کے سامنے آجزی کے کندے جھکا کے رکھو اور ان کے لئے دعا کرو اور برحم ہو ماں کمار بایانی صغیرہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑاپے میں ملے اور وہ ان کی مغفرت ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کما سکے یہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک تو وہ حدیث ہے نا تو ترمزی اور حاکم میں ہے کہ نبیل اسلام پہلی سیڈی پہ چڑھے اور فرمایا آمین دوسری پہ وہ تو ترمزی میں ہے اس کا جو آخری حصہ ہے نا پہلے پہ آپ نے حلاق ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ درود نہ پڑے تو آپ نے فرمایا آمین اللہم صلی اللہ محمد برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے آپ نے فرمایا آمین اور تیزہ فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے یہ جو آخری حصہ ہے یہ مسلم شریف میں بھی اثر تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حقیس کا فرمایا تیری ماں کا پھر اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا پھر تیری ماں کا چوتھی دا فرمایا تیرے باپ کا لیکن ماں باپ کے حقوق میں قطل یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی غیر اسلامی باتیں بھی ماننی ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ معروف میں اطاعت ہے معاصیت کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت کوئی نہیں ہے ملکو صحیح حتیٰ کے سر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل diplfol اصلاح نے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری کی اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی کی اور جس نے میرے امیر کی بنائے ہوئے امیر کی جو میں جس کو اسسٹنٹ پہوچھاؤ دوں کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت جو ہے تم پہ واجب ہے وہ سر مقلد نہیں تھے بزرگوں کے ماننے والے نہیں تھے وہ اللہ نبی کے ماننے والے تھے حالانکہ ان کو وہ بزرگ حکم دے رہا تھا کہ آپ کے سارے بزرگ مل کے اس کی جودھیوں کے برابر نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کیوں خود کوشی تو نہیں کریں گے اللہ رسول کی نافرمانی ہے انہوں نے کہا میں تیرا امیر ہوں انہوں نے کہا بے شک امیر ہوگا امیر کا حکم اللہ رسول کے انڈرن آپ کے پیروں کے کہنے میں بچے زباہ ہو رہے ہیں سارا تو واپسی پہ مقدمہ نبیل اسلام کے سامنے پیش ہوا آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں چھرانگ لگاتے ہیں تو دوزخ کی آگ میں ہی کہا کے نکلتے ہیں سبحان اللہ تقلید کا بھی جنازہ نکل گیا وہ آگ تے جلیس ہی نا ہے تقلید رہو ہی آگ لگی کہ آپ اندے بند کے کسی شخص کے پیچھے نہیں چل سکتے سوائے ایک ایسا شخص جس کے بیچے آپ آگیں بند کر کے بھی چل سکتے ہیں اس کے پیچھے بھی کہا گیا سورہ یوسف میں کہا نبی فرما دو کہ میں اور میرے صاحب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پر اور وہ شخص سے محمد رسول اللہ محمد صاحب وکم غم غم تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہنا چلیں